بیل پتر کی کہانی اسکند پران کے انسار ایک بار ماتا پاروتی کے پسینے کی بون مندرہ چل پروت پر گر گئی اور اس سے بیل کا پیڑ نکل آیا کیونکہ ماتا پاروتی کے پسینے سے بیل کے پیڑ کا ادوہ ہوا آتاں اس میں ماتا پاروتی کے سب ہی روپ بستے ہیں بے پیڑ کی جڑ میں گرجہ کے سو روپ میں اس کے تنوں میں مہشوری کے سو روپ میں اور ساکھاؤں میں دکشنائینی وپتیوں میں پاروتی کے روپ میں رہتی ہیں فلوں میں کاتیاینی سو روپ با فولوں میں گوری سو روپ نواز کرتی ہیں اس سبھی روپوں کے علاوہ مالکشمی کا روپ سمستر برکش میں نواز کرتا ہے بے پتر میں ماتا پاروتی کا پرتیبیم ہونے کے کارن اسے بھگوانشپ پر چڑھایا جاتا ہے بھگوانشپ پر بے پتر چڑھانے سے بے پرشن ہوتے ہیں اور بھگت کی منوکامنا پون کرتے ہیں جو بیکتی کسی تیرت انستان پر نہیں جا سکتا ہے اگر وہ شاون ماس میں بل پتر کے پیڑ کے مول بھاگ کے پوجا کر کے اس میں جل ارپٹ کرے تو اسے سبھی تیرتوں کے درشن کا پنے لاب ملتا ہے بیل برکش کا مہتو بیل برکش کے آس پاس سانپ نہیں آتے اگر کسی کی شعبیاترہ بیل برکش کے چھایا سے ہو کر گجرے تو اس کا موکش ہو جاتا ہے بائیو منڈل میں بیابت اشدیوں کو سوکنے کی چھمتا سب سے زیادہ بیل برکش میں ہوتی ہے چار پانچ چھے یا سات پتوں والے بیل برکش پترک پانے والا پرم بھاگشالی اور شپ کو ارپن کرنے سے انت گنافل ملتا ہے بیل برکش کو کاٹنے سے بنش کا ناس ہوتا ہے اور بیل برکش لگانے سے بنش کی ردی ہوتی ہے سبہ شام بیل برکش کے درشن ماتر سے پاپوں کا ناش ہوتا ہے بیل برکش کو سیچنے سے پتر ترپت ہوتے ہیں بیل برکش اور سپیز آگ کو جوڑے سے لگانے پر اٹوٹ لکشمی کی پرابتی ہوتی ہے بیل پتر اور تامر پتر کے ایک وشیس پریوک سے رشیمونی سون دھاتو کا اتفادن کرتے ہیں جیون میں صرف ایک بار اور وہے بھی یدی بھول سے بھی شیولنگ پر بیل پتر چڑھا دیا ہو تو بھی اس کے سارے پاپ مکت ہو جاتے ہیں بیل برکش کا روپن پوشن اور سموردن کرنے سے مہا دیو سے ساخشت کار کرنے کا اوش شلاب ملتا ہے کر پہ آپ بیل پتر کا پیڑ ضرور لگائیں بیل پتر کے پیڑ لیے پیڑ کو چھتی نہ پہنچائیں اوم نمش شوائے اوم نمش شوائے اوم نمش شوائے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہر ہر مہا دیو اوم نمش شوائے